بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگزہ اور جو پینٹ میں یوز کر رہا ہوں وہ ہے انیمل پینٹ تو میں لکھنا شروع کروں گا آپ نے پرگزے کو کلم کی طرح پکڑ لینا ہے اور اپنے ہاتھ کی جو لٹل فنگر ہے اس کے ساتھ آپ نے اس برش کو گھومانا ہے لٹل فنگر جو ہے وہ برش کو گھومانے میں آپ کو مدد دیتی ہے یہ بہت ہی نارم اور بریک برش ہوتا ہے اور یہ لچکدار بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ لکھ رہے ہیں تو آپ نے لٹل فنگر کو کسی بھی چیز جہاں پر آپ لکھ رہے ہیں وہاں پر رکھ کے اس برش کو آپ نے گھومانا ہوتا ہے اب آپ نے کچھ ٹائم کے لیے میں جس طرح لکھ رہا ہوں اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں کہ برش کو کس طرح میں نے گھومایا ہے کس طرح لبز کو میں نے سیٹ کیا ہے اور جو اس کی کمی پیشی ہے وہ میں نے کس طرح فیل کیا ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ کو اس ویڈیو کو گھوم سے دیکھنا ہے کہ لبز کس طرح اس برش سے لکھا جاتا ہے اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو ہے اگر کوئی بھی لبز لکھ رہے ہیں اس کا کوئی بھی حرف ساتھ میں اٹیج کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے سٹیپ بے سٹیپ فیل کرنا ہے اٹیج کرنا ہے پہلے آپ نے اس کی گلائی بنا لینی ہے اور اس کو روک کے پھر جہاں گلائی ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کو آپ نے ملا دینا ہے دیکھیں یہ لبز میں نے یہاں روک دیا ہے اب میں دکھا ہوتا ہوں آپ کو کہ کس طرح آپ نے لبز کو آدھا چھوڑ دینا ہے یہ یہاں تک یہاں تک اس لبز کو آپ نے چھوڑ دیا ہے اور جہاں اینڈ ہو رہا ہے وہاں سے آپ نے اس کے اندر مکس کر دینا ہے تو اس طرح آپ لبز کو جس طرح جتنا لینگٹ بھی لمبا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور اس برش سے آپ نے کوئی بھی لبز بغیر سیدھا بلکل نہیں لکھ سکتے آپ نے اس کے حصے بنا لینی ہے فاسٹی سا جہاں تک جاتا ہے اس برش سے اور پھر وہاں جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے اس کو اس طرح مکس کر دینا ہے اور برش کو آپ نے اینڈ پہ ہلکا سا دباؤ دینا ہے یہ دیکھیں اینڈ پہ جب لبز روکے نہ آپ اس کو برش کو ہلکا سا دباؤ دیں پھر وہ اس کی نوک بن جاتی ہے جہاں آپ نے لبز کو موٹا کرنا ہے وہاں آپ اس کو تھوڑا دباؤ دے کے لکھتے جائیں اور جہاں اینڈ ہو وہاں پہ آپ نے اس کو ہلکے سے چھوڑ دینا ہے جہاں آپ نے لبز کو پتلا کرنا ہو تو وہاں پہ آپ نے برش کو ترچہ پکڑ لینا ہے اور اینڈ پہ اگر آپ نے نوک بنانی ہو تو ہلکا سا دباؤ دینا ہے جہاں موٹا کرنا ہو وہاں سا دباؤ اور اینڈ پہ آپ نے پتلا سا دباؤ دے کے ہلکا سا دے کے اور اس کی نوک بنا لینا ہے برش کو میں نے ترچہ پکڑا ہوا ہے جہاں موٹا کرنا چاہاں سا دباؤ دے کے اور اینڈ پہ میں نے اس کو ہلکا سا چھوڑ دیا ہے تاکہ اللہ کی جو ہے وہ نوک بنے یہ دیکھیں میں سیٹ کر دیتا ہوں اسے اینڈ پہ ہلکے سے اس کی نوک بنا لینا ہے اگر جس دباؤ سے میں اگر لکھوں اللہ لکھتا ہوں تو وہ اینڈ پہ بھی موٹا ہو جاتا ہے لبز جہاں آپ نے کسی لبز کی نوک بنانی ہو تو آپ اینڈ پہ کا ہلکے سے دباؤ دینا ہے یہ دیکھیں اس میں آپ کسی بھی حرف یا لبز کی آپ سائیڈز وہ بنا سکتے ہیں اس برش سے آپ اس کے کونے سیٹ کر سکتے ہیں کلیئر کر دیا میں نے یہ اینڈ پہ میں اسے گھما دیتا ہوں یہاں تک اس کے اوپر میں نہیں اس کو گھما سکتا کیونکہ یہ جو برگزہ ہوتا ہے یہ لچکدار ہوتا ہے جہاں تک لبز اس سے لکھا جائے وہاں تک لکھ سکتے ہیں باقی جو حصہ ہوتا ہے جہاں یہ لبز ہم نے شروع کرنا ہوتا ہے پھر وہاں سے ہم نے اس کے اندر آکے ملا دینا ہوتا ہے اور اسی حساب سے ملا نہ ہوتا ہے جس طرح ہم نے وہ لبز لکھنا ہے یہ برش بہت لچکدار نرم ہے اس لئے ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں باقی حصہ جو ہے لام کا وہ میں اس کے اندر ملا دیتا ہوں ہم اوپر سے لکھ کے کیونکہ یہ اگر میں ڈریکٹ لکھتا تو یہ اسی حساب سے اوپر جاتا پر اس برش سے ہم ڈریکٹ اوپر نہیں لکھ سکتے اوپر سے نیچے آکے ہم نے اسی جگہ آکے لبز کو ملا دینا ہے جہاں ہم نے اس کو ملانا ہوتا ہے اب یہاں پر بھی میں اس کو روک دیتا ہوں پھر واقعی حصہ جو ہے وہ اوپر سے آکے اس کے اندر مل جائے گا اس برش سے آپ ڈریکٹ اوپر لبز کو بڑھا نہیں کر سکتے آپ نے اس کے حصے بنانے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کی جو ہے سب سے پہلے رائٹنگ وہ آپ کی درست ہونی چاہیے قابل تعریف ہونی چاہیے پھر آپ جو ہے نا لبز کو گھمانا اور اس برش سے لکھنا جلد ہی سیکھ جائیں گے لبز کو موٹا کرنے کے لئے برش کو آپ نے دباؤ دینا ہے یہ دیکھیں اب میں اللہ کی جو اشاد ہے وہ لکھوں گا سب سے پہلے میں دباؤ دیا ہے پھر پتلا اوپر سے آکے ملا دیا ہے اسے یہ دیکھیں یہاں روک دوں گا پھر جو باقی سے ہے وہ میں اوپر سے اس کے اندر آکے ملا دوں گا اس برش سے ہم اوپر ریکٹ نہیں لکھ سکتے ہیں ہاں لکھ سکتے ہیں پر اس طرح نہیں لکھا جائے گا جس طرح آپ لکھنا چاہے تو ہم نے بسم اللہ لکھ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرگزر کے ساتھ کس طرح پیاراللہ لکھا جاتا ہے کوئی بھی حرف ہو کوئی بھی لفظ ہو بہت ہی صفائح کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں تو نیسٹ ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا کہ کس طرح آپ نے پرگزر سے لکھنا ہے